نمسکار دن بھر کی بڑی خبروں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں پروین شیخ آج اس بولٹن میں بات ہوگی گجرات ہائی کوٹ میں راہل کے معاملے کی سنوائی کی کرناٹا کے سیاسی گھمہ سان کی بات کریں گے پہلوانوں کے ویروز سے بیک فوٹ پر آئی بی جے پی کی جانیں گے کیسے ایک اور تھگنے بڑائی مودی سرکار کی مشکلیں اور بولٹن کے آخر میں بات ہوگی ایک مئی سے ہونے والے بڑے بدلاو کی اس کے ساتھ ہی اور بھی کئی بڑی خبروں سے آپ کو کروائیں گے روبرو لیکن تمام بڑی خبروں سے پہلے ایک نظر سرکھیوں پار آنند موہن کی رہائی پر گھری بیہار سرکار سپریم کورٹ پہنچا ماملہ آئی ایس جی کرشنیہ کی پتی نے یاچکہ داخل کر کہا واپس جیل بھیجو گینگ سر کیس میں مقتار انساری کو دس سال کی سزا بھائی افضل بی دوشی قرار مختار پر پانچ لاکھ اور افضل پر ایک لاکھ روپے کا کوٹ نے لگایا جرمانہ کرناٹک چنام کو لے کر کپل سببل کا دعویٰ کانگریس کو ملے گی جیت میں نے کانگریس چھوڑی ہے لیکن میں کانگریس کی وچاردھارہ سے جڑا ہوں اڈانی ہنڈنبرگ ماملے میں سیبی نے سپریم کورٹ سے چھ مہینے کا اترکت سمیں مانگا سپریم کورٹ نے دو مارچ کو بنائی تھی وشیش اگے کمیٹی دو مہینے میں مانگی تھی ریپورٹ یہ تو تھی سرکھیاں اور اب بعد آج کی سب سے بڑی خبر کی گجرات ہائی کورٹ میں موڈی سر نے مانہانی کے کیس میں آج راہول گاندی کی یاچکہ پر سنوائی ہوئی راہول گاندی کی اور سے ورشت وکیل ابھیشیک منو سنگھوی نے دلیلے دی جس کے بعد کورٹ نے کہا کہ وہ دو مئی کو فیصلہ سنائیں گے لیکن اس سے پہلے شکایت کرتا کو بھی سنیں گے تو کیا دلیلے دی سنگھوی نے دیکھتے ہیں اس ریپورٹ پر موڈی سر نے مانہانی کیس میں کانگریس نیتا راہول گاندی کی اپیل پر گجرات ہائی کورٹ میں آج سے سنوائی شروع ہوئی جسٹس ہیمنت ایم پراشک کی کورٹ میں راہول گاندی کی طرف سے ورشت وکیل ابھیشیک منو سنگھوی نے دلیلے رکھی اور سزا پر روک کی مانگ کی سنگھوی نے کاریب پونے دو گھنٹے تک دلیلے رکھی تو راہول گاندی پر مانہانی کا کیس کرنے والے پرنیش موڈی کے وکیلوں نے کچھ دستاویز پیش کرنے کے لیے سمیں کی مانگ کی اس پر جسٹس ہیمنت ایم پراشک نے کہا کہ کورٹ دو مائی کو اس کیس کو ختم کریں گے انہوں نے پرنیش موڈی کے وکیلوں سے سوموار کی شام تک اپنے دستاویز جمع کرنے کو کہا ہے جسٹس پراشک نے کہا کہ ماملے کی سنوائی دو مائی کو لنچ کے بعد ڈھائی بجی ہوگی کورٹ آخری دلیل سنے گا اور سمبھے اسی دن فیصلہ بھی سنا دے گا جسٹس پراشک نے کہا کہ پانچ مائی سے باہر جا رہے ہیں ایسے میں وہ جلد ہی اسے ختم کریں گے ابھیشیک منو سنگوی نے بھی فیصلہ جلدی آنے کا سواگت کیا ہے اسے پہلے کورٹ میں ابھیشیک منو سنگوی نے کہا ہم فیصلے پر روک کی مانگ کر رہے ہیں یہ کوئی گمبھیر ماملہ نہیں ہے جسے ماف نہ کیا جائے غیر پہچان والے ماملے میں ایسی شکایت درج نہیں کی جا سکتی اس طرح کے ماملے میں سزا تین سے چھ مہینے تک کی ہو سکتی ہے لیکن ایک سے دو سال کی نہیں پہلے ہی ماملے میں دو سال کی سزا نہیں ہو سکتی سنگوی نے کہا کہ جب نفجو سنگھ سدھو کو سزا سٹے مل سکتا ہے تو راہل گاندھی کو کیوں نہیں سنگوی نے سورت کے مجسٹریٹ کوٹ میں پیش پونیش موڈی کا بیان بھی پڑھا اور سوال کیے نیرم موڈی، للیت موڈی، ویجے مالیا کسی جاتی سے نہیں آتے تو شکایت کرتا کی بھاونائیں آہت کیسے ہوئیں موڈی سرنیم کئی جاتیوں سے آتا ہے موڈی اپنیم کئی جاتیوں اور سمودائیوں میں پائے جاتا ہے شکایت کرتا کیسے تیہ کرے گا کہ راہل نے صرف انہی کے بارے میں بات کی ہے دوسری اور سرکار کی طرف سے پیش ہوئے وکیل نے کہا کہ نچلی کوٹ نے جو فیصلے سنائے ہیں وہ ان کے ادھکار شیطر میں ہیں اور اتنی ہی سزا دی ہے جو سوکرت ہے اب سبھی کی نظرے دو مائی پر ہیں جب گجرات ہائی کوٹ فیصلہ سنائے گا گجرات ہائی کوٹ پر اب سب کی نظرے ہیں نظرے تو اس وقت کرناٹک پر بھی ہیں دس مائی کو راججے میں مطدان ہے لیکن اس سے پہلے سکتہ کے لیے سبھی راجمتیک دلو نے پرچار میں پوری طاقت لگا دی ہے تو آج کس کس نے سیاسی پچ پر چھوڑے آروپوں کے تیر دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ مشن دکشن کو پورا کرنے کے لیے کرناٹک کتنا اہم ہے اس بات سے ہر پارٹی واقف ہے خاص کر بی جے پی تو اس بات کو اچھے سے جانتی ہے کہ اگر کرناٹک میں کمل نہیں کھلا تو دکشن میں وہ بیدم ہو جائے گی اسی لیے خود پیم موڈی پسینہ بہا رہے ہیں اور جنتہ کو رجھا رہے ہیں آج بھی انہوں نے جنسبح کو سمبودت کیا انہوں نے کہا کہ کانگریس کے کرپشن کال میں گھوٹالے ہی گھوٹالے ہوتے تھے اس کا بہت بڑا نقصان ہمارے دلیتوں آدیواسیوں اور پچھڑے سماج کے لوگوں کو اٹھانا پڑا کانگریس بس موڈی کو گالی دینے کا کام کر رہی ہے جو بھی دلیتوں اور پچھڑوں کے لیے کام کرتا ہے کانگریس اس سے نفرت کرتی ہے اب جب پیم موڈی کانگریس کو کھری کھری سنائیں گے تو بھلا پریانکہ گاندی کیسے چھپ بیٹھیں گی انہوں نے بھی ریلی سے بیجے پی کو للکارا اور کہا کہ کرناٹک میں اب کی بار بیجے پی کے سرکار نہیں آئے گی کیونکہ ستہ رور پارٹی نے جنتہ سے دھوکے بازی کی ہے اسی کے ساتھ ہی پارٹی مہا سچیب نے لمبا روڈشو نکال کر ہاتھ کی طاقت کا حساس بھی کر آیا وہیں دوسری طرف پارٹی کے آنے نیتا بھی جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں پریانکہ اور کھڑگے نے کہا کہ کرناٹک کی ستہ میں کانگریس ہی کابیز ہوگی انہوں نے کہا کہ پارٹی کا ادیش نیویش اور روزگار کے افسر پیدا کرنے کے ماملے میں راج کے گورپ کو واپس لانا ہے انہوں نے کہا کہ ٹھیکے دار سنگ اور بہت سارے بیجے پی ویدھائکوں اور منتریوں نے سویم پارٹیوں کے پردرشن کا مولیانکن کیا ہے اسی لئے خراب پردرشن کے کارن بیجے پی کا اس بار صفایہ ہو سکتا ہے اب کانگریس تو بیجے پی کی ہار کی بھوششوانی کر ہی رہی ہے لیکن دیکھنا ہوگا کی کیا جنتہ اس پر موہر لگاتی ہے یا نہیں کرناٹہ کی جگ میں کون بازی مارتا ہے اس کا خلاصہ 13 ماہ کو ہوگا جب نتیجے آئیں گے نتیجے تو اب بریج بھوشن سنگ کو بھی بھوگتنے بڑھ سکتے ہیں پہلوانوں کا دھرنا پردرشن ساتھ میں دن بھی جاری ہے بجرنگ پونیا اور ساکشی ملک جیسے اولمپک پدک ویجیتا پہلوان اس پردرشن کی اگوائی کر رہے ہیں پہلوانوں نے کشتی سنگ کے ادھیکش بریج بھوشن شرن سنگ پر یون شوشن کے آروپ لگائے ہیں ڈلی پولیس نے ایف آئی آر درچ کر لی ہے لیکن پہلوان دھرنا ختم کرنے کو تیار نہیں ہے کیا ہے پوری خبر دیکھتے ہیں اس ریپورٹ کشتی سنگ کے ادھیکش اور بیجی پی سانسد بریج بھوشن شرن سنگ کو گرفتار کرنے کی مانگ کو لے کر محلہ پہلوان جنتر منتر پر دھرنا دے رہے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ لوگوں کا سمرتھن بھی ان کے ساتھ جڑتا جا رہا ہے جو بیجی پی کے لیے بڑی پریشانی بن سکتا ہے وہیں وپکش کے تمام راجنے تک دل بھی پہلوانوں کے سمرتھن میں دکھائی دے رہے ہیں آج صبح کانگریس مہسچی پریانکا گاندھی بھی جنتر منتر پہنچی جہاں انہوں نے دھرنے پر بیٹے پہلوانوں سے ملاقات کی پریانکا نے کھلانیوں کا ساتھ دیا اس دوران وینیش فگاٹ اور بجرنگ پونیا سے پریانکا نے کافی دیر تک بات کی پہلوانوں سے ملنے کے بعد پریانکا گاندھی نے کہا جو ایف آی آر درچ کر آئی گئی ہے اس میں کیا ہے اس کی جانکاری کسی کو نہیں ہے وہ اسے کیوں نہیں دکھا رہے ہیں جب یہ پہلوان پدک جیتے ہیں تو ہم سبھی ٹویٹ کرتے ہیں اور گرو محسوس کرتے ہیں لیکن آج یہ سڑک پر بیٹھے ہیں اور انہیں نیائے نہیں مل رہا ہے یہ سبھی محلہ پہلوان اس مقام تک آنے کے لیے کافی سنگھرش کرتی ہیں اور میں یہ نہیں سمجھ پا رہی ہوں کہ سرکار بریج بھوشن شرن سنگھ کو کیوں بچا رہی ہے پریانکا گاندھی کے علاوہ آز دلی کے سیم اروند کیجریوال نے بھی پہلوانوں سے ملاقات کی کیجریوال نے کہا کہ دیش کی پہلوان بہنوں کے ساتھ غلط ہوا ہے انہیں نیائے ملنا چاہیے خبروں کی مانے تو دلی پولیس نے بریج بھوشن کے خلاف ایف آئی آر شکروار شام کو ہی درج کر لی تھی تو وہیں پولیس نے پہلوانوں کی سرکشہ بھی بڑھا دی ہے وہیں بریج بھوشن کے خلاف پہلوانوں کے آروپوں کی جانچ کے لیے گٹھت نگرانی سمیتی کسی نشکرش پر نہیں پہنچی ہے اور سمیتی کی ریپورٹ دلی پولیس کو سوپ دی گئی ہے ادھر پہلوانوں نے بھی صاف کر دیا ہے کہ جب تک بی جے پی سانسط کو گرفتار نہیں کیا جائے گا وہ اپنا دھرنا پردرشن ختم نہیں کریں گے پہلوانوں کے تیوروں سے صاف ہے کہ آنے والے دن موڈی سرکار کے لیے مشکلوں بھرے ہو سکتے ہیں پہلوان بیٹیوں کو آز دیش بھر سے سمرتن مل رہا ہے لیکن موڈی سرکار کے خاموشی سوالوں میں ہیں سوالوں میں تو تھگ سنجے شیرپوریا بھی ہے پی ایموں اور تمام بی جے پی نیتاؤں کے قریبی رہا مہا ٹھگ سنجے شیرپوریا کو لے کر اپنا نئے خلاصے ہو رہے ہیں شیرپوریا کے جہاسے میں صرف عام لوگ ہی نہیں فسے تھے بلکہ راجنیتے کے سورماوں کو بھی اس نے اپنے جال میں فسا لیا تھا اور اب ایک بڑا خلاصہ جمہو کشمیر کے اپرا جپال منو سنہ کو لے کر ہوا ہے یوپی ایسی ایف کی گرفت میں ہے سنجے شیرپوریا پوچھتارش میں ایسے ایسے خلاصے کر رہا ہے جس سے بی جے پی کے دگش نیتاؤں کے ساتھ پوری موڈی سرکار کی مشکل میں فستی دکھ رہی ہے حالات یہ ہو گیا ہے کہ مہا ٹھگ کی گرفتاری کا شرے بھی یوپی سرکار لینے کو تیار نہیں دکھ رہی ہے تو موڈی سرکار پوری طرح سے بیک فوٹ پر آ گئی ہے یوپی ایسی ایف نے شیرپوریا سے تین موبائل فون برامت کیا ہے جس میں دو ایپل کی اور ایک سیمسنگ کا ہے شیرپوریا نے مارچ اور اپرال کی کئی چیٹ ڈیلیٹ کر دی ہیں اب یوپی ایسی ایف ان چیٹ کو ریکوور کرنے کی کوشش کر رہی ہے دعوی کیا جا رہا ہے کہ یہ چیٹ بلڈر اور ادیوگ پتیو کی ہو سکتی ہے اس بھی جمہو کشمیر کے اوپراج پال منوت سنہا کو لے کر بھی بڑا کھلا سا ہوا ہے جمہو کشمیر کے اوپراج پال منوت سنہا کو سنجے شیرپوریا نے کرج کے جال میں فسا لیا تھا 2019 کے لوگصبہ چناؤ سے پہلے شیرپوریا سے منوت سنہا نے 25 لاکھ روپے اُدھار لیے تھے منوت سنہا نے اس کرج کا ذکر اپنی چناؤی حلفنامے میں بھی کیا تھا منوت سنہا 2014 سے 2019 تک گازی پورو سے سانسط تھے اور موڈی سرکار میں منتری بھی رہے 2017 کے یوپی ویدھان سبح چناؤ میں بیجے پی کو ملی جیت کے بعد سیم پد کے لیے ان کا نام تیہ ہو گیا تھا لیکن انتیم سمیں میں باجی یوگی آدیتنات کے ہاتھ میں لگی سنہا اگر 2019 کا چناؤ جیت جاتے تو وہ کیندر میں منتری بنتے اور شاید یہی سوچ کر شیرپوریا نے منوت سنہا کو کرز دیا تھا لیکن سنہا چناؤ ہار گئے بعد میں انہیں جمہو کشمیر کا اپرا جپال بنایا گیا بیسے اس بات کا ابھی تک کھلاسن نہیں ہوا ہے کہ شیرپوریا نے جمہو کشمیر کے اپرا جپال سے کوئی فائدہ لیا تھا یا نہیں سنجے شیرپوریا کو لے کر وارانسی ویجے پی نیتاؤں نے بھی بڑا دعوہ کیا ہے وہ جب بھی وارانسی آیا پارٹی کے اس تھانیے نیتاؤں اس سے ملنے جاتے تھے وارانسی پی ایم موڈی کا چناؤں چھیتر ہے اس سمیں سنجے شیرپوریا کی پی ایم موڈی سے لے کر یو پی کے ڈپٹی سی ایم کیشف موریا کیندری منتری انوراک تھاکور آر ایسے چیف موہن بھاکوت سمیت کئی پرابشالی نیتاؤں دگجو کے ساتھ تصویری سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں اس خلاصے سے بی جے پی کے کئی نیتاؤں مشکل میں ہیں مشکلیں تو نیتیش کمار بھی موڈی سرکار کے لیے کھڑی کر رہے ہیں بیہار کے مکہ مندری نیتیش کمار نے آج سنکیت دیا کہ کرناٹک ویدہان سبا چناف کے بعد پٹنا میں وپکشی نیتاؤں کی بڑی بیٹھک ہوگی کیا ہے پوری خبر دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں دیش میں وپکشی ایکتہ کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں اور اس کی پہل کانگریس نے کی کانگریس ادھکش مالک آرجون کھڑگے نے تمام وپکشی دلو کو فون کر ایک جھٹا کا سندیش دیا تو نیتیش کمار سے دلی مہو ہوئی ملاقات کے دوران انہیں بھی وپکشی ایکتہ کے لیے کام کرنے کو کہا اس بیج کرناٹک چناف میں کانگریس نے تاویست ہو گئے کرناٹک کھڑگے کا گھرہ راججے ہے اس لئے کھڑگے پوری طاقت سے یہاں چنا پرچار میں جھٹے ہیں تو وپکشی دلو سے چرچا کی کمان اس سمیں نیتیش کمار کے ہاتھوں میں ہی ہے بیتے دنوں نیتیش نے کولکتہ میں پششی منگال کی سیم ممتہ بینر جی اور لکھنوں میں سپا ادھکش اکھلیش یادف سے ملاقات کی تھی اور اب وہ پٹنا میں آر جیڈی ادھکش لالو یادف سے ملے اس بیج نیتیش نے سنکیت دیئے ہیں کہ کرناٹک ویدھان سبا چناؤوں کے بعد پٹنا میں وپکشی دلو کی بڑی بیٹھک بلائی جا سکتی ہے ممتہ بینر جی نے نیتیش کو بھی پٹنا میں وپکش کی بیٹھک بلانے کی رائے دی تھی نیتیش کمار سے جب بیٹھک کو لے کر سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا ابھی کرناٹک میں چناؤ چل رہا ہے چناؤ کے بعد ہی وپکشی نیتاؤں کی مٹنگ ہوگی بہت لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے کچھ لوگوں سے ہونی باقی ہے بیٹھک کہاں ہوگی یہ ابھی تیئر نہیں ہے لیکن یہ بیٹھک پٹنا میں ہو سکتی ہے بہت لوگوں نے کہا کہ پٹنا میں بیٹھک ہونی چاہیے ہم سبھی کی رائے لیں گے اس کے بعد بیٹھک کا ستھان تیئے کریں گے نیتیش نے ساف ساف تو نہیں کہا لیکن اس بات کا سنکیت ضرور دے دیا کہ بیٹھک پٹنا میں ہی ہونی ہے لیکن بیٹھک کرناٹک چناؤ کے چلتے مائی کے آخر میں بلائی جا سکتی ہے پیپکشی ایکتہ دوہزار چوبیس میں بی جی پی کے لیے بڑی چناؤتی پیش کر سکتی ہے چناؤتیوں کا سامنا تو سی ایم کیجری وال کو بھی کرنا پڑ رہا ہے شراب گھٹالے میں فسے کیجری وال کو اب ایک اور جانچ کا سامنا کرنا ہوگا اس جانچ میں انہیں اپنے گھر کی رینوویشن پر کھرچ ہوئے کروڑوں کا حساب دینا ہوگا دلی کے سی ایم اروین کیجری وال ایک اور مصیبت میں فسطے دکھ رہے ہیں دلی کا کٹھت شراب گھٹالہ تو پہلے سے ہی ان کی سرکار کی مصیبت بڑھا رہا تھا اور اس بار کیجری وال کی مصیبت گھر کی مرمت کے نام پر خرچ ہوئے پیسے نے بڑھائی ہے دلی کے اوپراجی پال بینے شکشینا نے سی ایم آواز کی مرمت پر ہوئے 45 کروڑ کے خرچے کی ریپورٹ 15 دنوں کے اندر دینے کا آدیش دیا ہے ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ مرمت کار میں ہوئے انیومیتتاؤں کے سمبندیت سبھی ریکارڈ سرکشت رکھے جائیں اس ماملے میں کانگریس اور بیجے پی دونوں ہی دلی سرکار کو گھیر رہی ہیں دلی کے بپکشی دل اس ماملے میں بڑے گھٹالے کا آروپ لگا رہے تھے خاص طور پر ایک کروڑ کے پردے اور قریب سبہ کروڑ روپے کی قیمت کے ٹائل جنہیں ویتنام سے منگوائے گیا تھا اس نے دلی سرکار کی مصیبت اور بڑھا دی ہیں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کچن کے کام میں بھی ایک کروڑ سے زیادہ روپے خرچ کیے گئے ہیں اس بیچ دلی بیجے پی نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ ماملہ 45 کروڑ تک ہی سیمت نہیں ہے سی ایم آواز میں آٹھ فلیٹس اور دو بنگلوں کو ملانے کا کام کیا گیا ہے تو یہ 100 سے 1500 کروڑ کا ماملہ ہو سکتا ہے کانگریس اور بیجے پی کے آروپ پر صفائی دیتے ہوئے آپ نیتاؤں نے پی ایم اور ایل جی آواز پر ہوئے خرچے کی یاد دلائی تھی لیکن آپ کی صفائی کوئی کام آتی نہیں دکھ رہی ہے اور گولٹن کے آخر میں بات ایک مائی سے ہونے والے بڑے بدلاؤں کی مائی سے آپ کو ایک اور بڑا جھٹکا موڈی سرکار دینے جا رہی ہے ایک بار پھر آپ کے گھر کا بجٹ بگڑ سکتا ہے جہاں جی ایسٹی سے لے کر LPG, CNG اور PNG میں سرکار بدلاؤں کرنے جا رہی ہے جس کا سیدھا اثر آپ کی جی پر ہوگا مائی کا مہینہ شروع ہونے کو ہے اور ایسے میں منت انڈ میں یا خبر آپ کی جی پھرچ میں تھوڑی لگام لگا سکتی ہے ہر مہینے مہنگائی یا پھر روزمرہ کی خرچوں کو لے کر کچھ نہ کچھ بدلاؤں ہوتے رہتے ہیں جو آپ کی جی پھرچ پر لگام کستے ہیں بتا دیں کہ مائی میں LPG, CNG اور PNG جیسی چیزوں میں بدلاؤں ہو سکتا ہے اس کا اثر آپ کی جی پر سیدھا پڑے گا اور مہینے کا بجٹ بھی بگڑ سکتا ہے CNG کے داموں میں بھی بڑا بدلاؤں دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر پرکرتک گیس کمپنیوں کی اور سے سمکشہ کے دوران اچھے ریزلٹ آتے ہیں تو اس میں کٹوٹی بھی ہو سکتی ہے ایک مائی سے سب سے بڑا بدلاؤں GST کو لے کر ہونے والا ہے اس بدلاؤں کے تہت اگر اپلوڈ نہیں ہوتی ہے تو زرمانہ دینا پڑے گا ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو تیل کمپنیوں کی اور سے LPG گیس پرائز کو لے کر فیصلہ ہوتا ہے اس بار قیمت میں بڑھنے کے سنکیت مل رہے ہیں ایک اپریال کو کمرشیل گیس کے دام میں 91.50 روپے کی کٹوٹی ہوئی تھی وہیں مارچ میں 14.2 کلوگرام والا گھرے لیو رسوئی گیس سیلنڈر 50 روپے مہنگا ہوا اور 19 کلوگرام والا کمرشیل گیس سیلنڈر 350 روپے مہنگا ہوا تھا تو اس بار بھی بدلاؤں کی امید ہے اس کے ساتھ ہی بینکنگ سیواؤں میں بھی بڑا بدلاؤں دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر آپ کا ایکاؤنٹ پی این بی میں ہے تو آپ کو جاننا بہت ضروری ہے کہ پی این بی ایکاؤنٹ ہولڈر کے لیے بھی نیا نیا ملاگو ہونے جا رہا ہے بتا دے کہ اگر کوئی پی این بی کھاتا دھارک ہے جس کے ایکاؤنٹ میں پریابت پیسے نہیں ہے اور وہ پھر بھی ٹرانجیکشن کرتا ہے تو اس سے 10 روپے اور جی ایسٹی چارج بسولہ جائے گا تو آج اس بولیٹن میں بس اتنا ہی دیکھتے رہے ڈی بی لائیف نمسکار